وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پی ٹی آئی کی اپیر پر سپریم کورٹ میں سمات آپ کو بتائیں کہ آج چار بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا جسٹس اجازو لیسن کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے حمزہ شہباز کے وزیراعلا بننے پر کسی کو اعتراض نہیں جسٹس اجازو لیسن کے ریمارکس ہیں یہ چودری پروے زلاحی نے حمزہ شہباز کو وزیراعلا برقرار رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے حمزہ شہباز اور پروے زلاحی کو ویڈیو لنک پر بلالیں چیف جسٹس کے جانب سے کہا گیا عدالت نے حمزہ شہباز اور پروے زلاحی کو ویڈیو لنک پر لاہور ریجسٹری طلب کر لیا ہے سب راضی ہیں آج وزیراعلا پنجاب کا انتخاب نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کے جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں تو وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پی ڈی آئی کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سمات آمیر سعید عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر تمام متفق ہیں آج یہ الیکشن اگر نہ بھی ہو ایڈی کاؤنٹنگ نہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں یہ اس وقت سپریم کورٹ نے مزید تیس منٹ تک سمات ملتوی کر دی ہے اور جو وزارت عالی کے دونوں امیدوار ہیں جس میں حمزہ شہباز اور پروے زلاحی ہیں انہیں ویڈیو لنک کے اوپر طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ایک دو باتیں ہیں جس کے اوپر تمام لوگ راضی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو وزارت عالی ہے اس کے اوپر اگر حمزہ شہباز کانٹینیو کریں تو شاید کسی کو اعتراض نہیں ہے اس موقع پر پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہمارا موقع شاید مختلف ہے کیونکہ پروے زلاحی کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر حمزہ شہباز کانٹینیو کرتے ہیں کیونکہ پروے زلاحی کے جو وکیل تھے امتیاز صدیقی جو لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس سماعت میں شریک ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جو پانچ پی ٹی آئی کے جو مخصوص نشستوں کے ممبران ہیں ان کا نوٹفیکیشن ہو جائے اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ سترہ چولائی کو جو ہونے والا زمنی الیکشن ہے وہ بھی ہو جائے تب تک جو ہے وہ تمام جو حج پر جانے والے امیدوار ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے ارکان اسمبلی ہیں تو یوں ہاؤس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت بشک حکم جاری کر دے کہ تب تک جو ہے وہ اس الیکشن کیا جائے جو وزارتِ آلہ کا ہے تاہم عدالت نے یہ کہا کہ اس بات پر اگر سب راضی ہیں کہ آج الیکشن نہیں ہو سکتا اور وزارتِ آلہ کے اوپر کانٹینیو کریں حمدہ شہباز تو اس صورتحال میں جو ہے وہ یہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جو دونوں امیدواران ہیں ان سے ان کی رائے جان لیتے ہیں کہ حمدہ شہباز اور پرویز الہی کا کیا موقف ہے تب تک جو ہے وہ ہاؤس کو بتا دیا جائے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سمات جاری ہے ہم اس وقت اسمبلی کا ادلاس تو نہیں روک رہے لیکن ایک بات جو ریمارکس میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بادی و نظر میں یہ لگتا ہے کہ تمام ہی فریقین راضی ہیں کہ آج الیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ آج جو ہے وہ تمام تر جو کاروائی ہے وہ ہونے تک الیکشن نہیں ہو سکے گا لہٰذا سپریم کورٹ نے آج جو اہم بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو حمدہ شہباز کونٹینیو کر سکتے ہیں وزارتِ آلہ کے لیے کیونکہ اس کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے بھی ایون پرویز الہی جب ان کی وکیل کی طرف سے عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حمدہ شہباز جاری رکھیں اپنا کام بطور وزیرِ آلہ تو اس کے موقع پر اوپر پی ٹی آئی نے اعتراض کیا کہ ہمارے یہ موقع نہیں ہے جس پر جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پرویز الہی آپ کے امیدوار ہیں اور وہ ان کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں یہ بیان دے رہے ہیں اس موقع پر عدالت نے کہا کہ ہم بادی و نظر میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید تمام فریکین ہی چاہتے ہیں کہ آج الیکشن نہ ہو اور حمدہ شہباز کانٹینیو کریں لہٰذا اس بات کے لیے ضروری ہے کہ حمدہ شہباز اور پرویز الہی جو ہے وہ ان سے بازابتہ طور پر بات کی جائے اور لہٰذا ہم انہیں بلا لیتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آ جائیں اور ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے وہ آ کر ہمیں عدالتی پروسیڈنگز کو جوائن کریں تین بچ کر پینتالیس منٹ تک عدالت نے سماعت ملتوی کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم ہماری کوشش ہے کہ چار بجے سے پہلے پہلے اس دمام تر جو مسئلہ ہے اس کا حل نکالا جائے اور اس اہم جو آئینی بہران ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ کرے لیکن اس موقع پر جب ڈاکٹر بابا روان کو آپشنز دیے گئے تھے تو انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اور جو حکومت ہے جو اس وقت حمزہ شہباز کی ان سے کنسنسز ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نگران سیٹ اپ بنا دیں جو وزیرِ اللہ کا انتخاب کروائے اس موقع پر عدالت یہ کہا کہ ہم کسی کی خواہشات اور کسی کی ذاتی پسند نہ پسند کے اوپر نہیں جا سکتے ہم نے صرف آئین کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے لہٰذا اس کے اوپر ہم کسی کی خواہش پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ جسس جمال خان مندخیل نے ریواخس دیے اس کے بعد جو عدالت تھی اس نے یہ کہا کہ ہم اگر اس تمام تر کلیریٹی کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ حمزہ شہباز جو وزارتِ آلہ کے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو امیدوار ہیں چودری پرویز علاہی ہم ان دونوں کو بلا لیتے ہیں کہ وہ اس جو ویڈیو لنک ہے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی پروسیڈنگز کو جوائن کریں عدالتی کاروائی کا حصہ بنیں اور وہاں پر آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں کہ وہ اس تمام تر صورتحال میں کیا حل چاہتے ہیں لیکن تمام تر جو عدالتی کاروائی ہے اس کا نٹشل اگر کہا جائے تو وہ یہی تھا کہ عدالت نے یہ کہا کہ کیونکہ جو پرویز علاہی ہیں ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آگے ہے کہ انہیں حمزہ شہباز کی وزارتِ آلہ کی کونٹینیوٹی میں اس کو جاری رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو یوں تو ایک اہم معاملہ حل ہو چکا ہے کہ حمزہ شہباز کو جو عودے سے ہٹانے کی درخواستی دوسری طرف جو الیکشن آج چار بجے ہو رہا ہے اس کا جو بنیادی سوال ہے اس پر بھی عدالت نے کہا کہ اس کے اوپر بھی تمام فریقے انرازی ہیں کہ آج الیکشن نہیں ہو سکتا جس طرح سے آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا کہ پرویز الہی کے وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پرویز الہی کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر حمزہ شہباز جو وزیرِ آلہ رہے ہیں جب تک یہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوتا لیکن تحریک انصاف نے اس سے اختلاف کیا ہے تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیش پہ نہیں ہیں پرویز الہی اور تحریک انصاف کے امیدوار کہ اس کے اوپر عدالت نے بڑا واضح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے بیان کی حیثیت کم ہے اور ان کے بیان کی حیثیت زیادہ ہے کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں تاہم ڈاکٹر بابر ایوان نے کہا کہ میں اس میں الگ پیٹیشنر بھی ہوں سبتہ انخان کی طرف سے میں پیش ہو رہا ہوں تاہم عدالت نے کہا کہ آپ نے بھی تو جو وزارتِ آلہ کے لیے چودری پرویز الہی کو نامزد کیا تھا لہٰذا تھوڑا سا اختلاف ضرور نظر آیا کہ پرویز الہی کے وکیل اور پی ٹی آئی کے وکیل نے اختلاف سامنے آیا اس وقت جب حمدہ شہباز کی وزارتِ آلہ کی کونٹینیوٹی کی بات ہوئی ان کو بطور وزارتِ آلہ کام جاری رکھنے کی جو بات تھی جس پہ اوپر پی ٹی آئی کا بڑا واضح موقع تھا کہ حمدہ شہباز کو کسی بھی صورت کام جاری رکھنے کی اجازت نہ دی جائے تاہم جب چودری پرویز الہی کے وکیل جو امتیاز صدیقی ہیں انہوں نے لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے جب یہ بیان دیا تو اس پر عدالت بھی اور تمام جو پروسیڈنگز ہیں وہ تمام سننے والے حیرت زدہ ہو گئے کہ جب جو پرویز الہی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حمدہ شہباز بطور وزیر اعلہ کونٹینیو کریں تو لہٰذا عدالت نے وہاں پر پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کو ٹوکا اور یہ کہا کہ آپ کے ہی وہ کینڈیڈیٹ ہیں لہٰذا آپ کی طرف سے وہ بات کریں تو زیادہ مناسب ہے کہ ان کی طرف سے ہی موقف آ جائے اسی کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں وزارتِ اعلہ کے جس میں چودری پرویز الہی اور ان کے ساتھ حمزہ شہباز ان کو ویڈیو لنک پر بلالیتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں یہ عدالت نے اپنی سماعت میں کہا اور تیس منٹ کا وقت دیا گیا کہ حمزہ شہباز اور چودری پرویز الہی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اس عدالتی کاروائی کا حصہ بنیں اور اپنا واضح موقف عدالت کے سامنے رکھیں کہ کیسے عدالت جو ہے جو ایک آئینی بہران پیدا ہو گیا ہے اس کا کوئی مناسب حل نکالے لیکن تمام تر کاروائی کے دوران عدالت نے یہی کہا کہ ہم کسی بھی سورج نائنتخاب کو روک سکتے ہیں ریزنیبل ٹائم کی بات ہے مناسب وقت کی بات ہے وہ بتا دے پی ٹی آئی کے کتنا مناسب وقت دیا جائے اس کے علاوہ کوئی صورت یا کوئی چارہ نہیں ہے پی ٹی آئی نے تو وقت بتا دیا تھا سات دن کا وقت پی ٹی آئی کے جانب سے طلب کیا گیا ہے تو کیا یہ نظر آ رہی ہے صورتحال کہ سات دن کا وقت مل سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اب شاید وقت نہ مل سکے وہ اس لیے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے تو کہا کہ ہمیں سات دن کا وقت دے اور ان کا بڑا کونسسٹنٹ ایک موقف تھا ڈاکٹر بابر آمان کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزارتِ آلہ کے عدد سے انہیں کام کرنے سے روکا جائے لیکن جب پرویز علاہی کے وکیل امتیاز صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حمزہ شہباز کونٹینیو کریں تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے موقف میں بہت کمزوری ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈٹ ہیں چودری پرویز علاہی وزارتِ آلہ کے لیے سو یوں ان حالات میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ خاصا کمزور پڑ چکا ہے کہ حمزہ شہباز کونٹینیو نہ کریں یا کام سے روک کر جو ہے وہ فوری طور کے اوپر الیکشن کروا دیا جائے سو ایک بڑی مناسب بات کی چودری پرویز علاہی کی جو وکیل تھے امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو جائز طریقے سے ایک آئینی جو طریقہ اکار ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اس تمام تر جو آئینی بہران ہے اس کا حل نکلے اور اس کا حل یہی سے نکلے گا کہ اگر حمزہ شہباز کونٹینیو کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پانچ مخصوص نشستوں کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن ہے وہ بھی جاری کیا جائے ہمارے جو ارکان اسیمبلی بیرون ملک ہیں وہ بھی واپس آ جائیں اور تیسرا جو ہمارا سترہ جولائی کو ہونے والا زمنی انتخاب ہے اس میں بھی جو ہمارے کیا بھنزہ شہباز اور پرویز علاہی کو ویڈیو لنک پر بھی طلب کیا گیا ہے اور دوبارہ سماعت پونے چار بجے ہوگی